وہاں بھی جان چکی ہے کہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں اور وہ جو کہتا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا باقی جو مرضی ہو جائے میں چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا یہ کیسے ہوگا کہ جو آپ کے گھر کی چوری کریں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں تو ہم نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ وہ سارے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں ہمارا جرم بڑھا ہے نا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے آفیہ صدیقی کو نہیں بیچا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سٹیڈیو پر نہیں نچوایا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کرتار پور نہیں کھولا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے ایمل کانسی نہیں بیچا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کشمیر نہیں بیچا ان کو پتہ ہے یہ پاکستان کی حقیقی وارث ہیں اور ان کی بات مطلب آپ کا جو بیانیاں ہیں پی ٹی وی پر نہیں چلا جاتا مین سٹریم میڈیا پر آپ کو کورج نہیں دی جاتی تو میڈیا کے خلاف آپ لوگ کب لونگ مارچ کر رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں میں ہوں رانا اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ڈی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سعید حسین ریزوی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں لونگ مارچ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے آپ سب کو بتا ہے آج کل سوشل میڈیا پر ایک طفان برپا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ لب بیک والوں نے یوٹرن لے لیا ہے یہ یوٹرن نہیں ہے یہ ایکسٹینڈ کی ہے ڈیٹ یوٹرن وہ ہوتا ہے کہ بات کر کے مکر جانا جیسے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا کرز نہیں لوں گا مر جاؤں گا پھر یوٹرن لیا آئی ایم ایف کے پاس گئے کرز بھی لیا یہ تھا یوٹرن ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا یوٹرن نہیں ہوتا آپ نے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیوں کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹرن نہیں ہے ہمارا تو لانگ روٹ ہے ہم پہلے لاہور سے نکل رہے تھے اب ہم کراچی سے نکل رہے ہیں تو یوٹرن تو ہوتا ہے باپسی تو ہم نے تو آگے سے مزید لمبار روٹ اپنے آپ کو مشکل میں ہے وہ کہا ایک بار نے کہا ہے کہ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے تو ایکسٹینڈ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ جو ہم نکل رہے ہیں لاہور سے تو لاہور میں تو کسی گورنمنٹ کسی پارٹی کی یا کسی کی بھی حکومت نہیں ہے پی ڈی ایم کی بھی نہیں ہے پی ڈی آئی کی بھی نہیں ہے تو ہم جن کے خلاف نکل رہے ہیں ان کی حکومت تو وہاں سندھ میں موجود ہے تو یہ تو ابوری سیٹ اپ ہے اس میں تو اتجاج کرنا کس کے خلاف کریں گے یا پھر اسلامباد جا کے کریں تو پھر یہ اتعا ہوا کہ ہم وہاں سے چلیں گے اچھا لونگ مارچ کی قیادت آپ کریں گے جی انشاءاللہ لونگ مارچ کی قیادت ہم میں اور میرے تمام ذمہ داران جتنے بھی مرکزی ہیں انشاءاللہ سارے ہوں گے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیضاباد میں موائدہ ہوا پھر وزیراباد میں موائدہ ہوا پھر وہ لوگ یوٹرن لے لیتے ہیں آپ لوگ گھر آتے ہیں وہ لوگ یوٹرن لے لیتے ہیں آپ کے موائدے پر عمل درامت نہیں ہوتا وہ آپ کے ساتھ موائدہ کر لیتے ہیں یہ پیٹرول جو ہے وہ کم کر دیں گے لیکن جیسے آپ گھر پہنچیں گے پھر وہ یوٹرن لے لیتے ہیں یا آپ کے موائدے پر عمل درامت نہیں کرتے پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا دیکھیں ہمارے جتنے بھی موائدے ہیں جس میں پچھلے سارے دردوں کے موائدے اس میں ہمارا سفیر والا معاملہ تھا اس سے پیچھے ہمارا وزیر والا معاملہ تھا اور اس کے بعد ہمارا وہ ناموسے رسالت کا لانگ مارشتہ آل اینڈ کے خلاف یہ سارے معاملات میں آپ مجھے بتائیں کون سا موائدہ پورا نہیں ہوا کچھ اس کی شکے ہیں جس میں مقدمات وغیرہ ہیں وہ اس لیے ہم اس پر زیادہ زور بھی اور شور بھی نہیں ڈالتے ورنہ آج بھی پاکستان کی تمام بڑی دہشتگردی عدالتوں میں تحریک لبیک کے کارکنان کھڑے ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم قربانیوں سے آگے بڑھ رہے ہیں کسی کے اشاروں سے آگے نہیں بڑھ رہے اور کسی جناب کسی کی نوازشات سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہم اپنی قربانیوں سے آج بھی پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے تمام دہشتگردی کورٹس میں اور دوسرے کورٹس میں تحریک لبیک کے کارکنان صبح حاضر ہوتے ہیں اور اپنی پیشیاں بگتتے ہیں اور پرچوں کا سامنا کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ رونے لگ پڑتے ہیں جب وقت آجائے اور یہ نادان یہ مسئلہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا ہم وہ نہیں ہیں جو قیام کا وقت میں سجدے میں جاتے ہیں الحمدللہ ہم سجدوں کے وقت میں بھی الحمدللہ قیام میں کھڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہماری تاریخ ہے اور انشاءاللہ اگر یہ کم نہیں کریں گے تو پھر ہم نے کہا ہے ہم بھی آزر میدان بھی آزر کوئی مسئلہ نہیں اچھا آپ کا جو بیانیاں ہیں جیسے کہ مطلب آپ کا جو بیانیاں ہیں پی ٹی وی پہ نہیں چلا جاتا مین سٹیم میڈیا پہ آپ کو کوورج نہیں دی جاتی تو میڈیا کے خلاف آپ لوگ کب لونگ مارچ کر رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں نہیں میڈیا کے خلاف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میڈیا کا دل تو کرتا ہے اس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں میڈیا میں ہمارے بھائی بھی موجود ہیں جو ہمیں آکے کہتے ہیں کہ یار آپ کا بہت نیریٹیف بہت مزیدار ہے اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں لیکن ہم بات کہہ دوں کہ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ جب میڈیا نہیں تھا لا الہ الا اللہ و محمد صلی اللہ تب ہی موجود تھا یہ نہیں رہے گا تب ہی موجود رہے گا ہمارا بیانیاں وہ ہے جو دودھ پیتے بچوں کو بھی سمجھ آ چکا ہے ہمارا بیانیاں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا مہتاج نہیں ہے ہمارا بیانیاں کسی کا بھی مہتاج نہیں ہے یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا عذری حکم ہے انشاءاللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم غالب آ کر رہنا ہے وہ آ جائے ہمارے جیتے جی آئے انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے صحیح کرنی ہے محنت کرنی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے آپ کو پتہ ہے آپ کی پکس اور عامہ خادم حسین ریزوی کی پکس اگر فیس بک پر لگا دی جائے تو آئیڈی اٹھا دی جاتی ہے جی 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 ہمارا جرم بڑا ہے نا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے آفیہ صدیقی کو نہیں بیچا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسٹیڈیو پر نہیں نچوایا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کرتار پور نہیں کھولا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے ایمل کانسی نہیں بیچا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کشمیر نہیں بیچا ان کو پتہ ہے یہ پاکستان کی حقیقی وارث ہیں اور ان کی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے اور ان کی بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی ہے اور بچے بڑے جوان بڑھو ہیں جب یہ سنتے ہیں نا کہ یار یہ ہیں وہ حقیقی لوگ جن کے بڑوں نے 1857 سے لے کے 1947 کی جنگ لڑی ہے انگریز کی مخبریہ نہیں کی انگریز کی نوکری چاکری نہیں کی ان کے بڑوں نے جناب انگریز کے خلاف بھی لڑے تھے اور پھر سامراج کے خلاف بھی لڑے اور پھر پاکستان کو بھی بنوایا تو ان کو پتہ ہے یہ حقیقی وارث ہے پاکستان کے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کو انگریز تو جانتا ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی گماشتے سارے ہمیں پہچانتے ہیں یہ منافق بھی پہچانتے ہیں اس لئے ہمیں میڈیا پر بین کیا اور ہمارا جرم کیا ہے وہ کیا کہا ہے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں شباز شریف صاحب لندن گئے ہوئے ہیں بلاول صاحب انڈیا گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جے شنکر جو تھے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ دہشت گرنی میں بہت آگے ہے تو مطلب وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی انڈیا جانے کی کیا ضرورت تھی بلاول کو گائی کانفرنس میں گیا ہے بلاول تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بلاول کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ازلی دشمن ہے یہ ہمارے مفادات کے خلاف دعوت پر آ رہے ہیں ان کی دعوت پر نہیں آ رہے تو کہیں بھی کوئی میمان تیسرا جانے جانا نہیں چاہیے پہلی بات ہے کہ وہ کشمیر کے کاز کو سامنے رکھ کر بلکل نہیں جانا چاہیے تھا اگر گیا تھا تو پھر جا کر کوئی بات تو ایسی کر کے آتا کہ وہ انڈیا کو یا مودی کو یہ ماسوس ہوتا کہ کوئی پاکستان کا کشمیر کا نمائندہ آیا تھا نہ ہی نہ شی کشمیر کا معاملہ اجاگر کرتا کشمیر کے بارے میں بات کرتا لیکن انہوں نے تو ان کی بات سنی دیکھیں میری بات سنیں یہ کشمیر کا معاملہ ہو یا ہمشیر کا معاملہ ہو پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہو یا پاکست آئی ایم اف کا معاملہ ہو یہ سارے ملے ہوئے یہ جو آپ کو مجھے لڑائی نظر آتی ہے سیاسی اجدہام اور جناب یہ سیاسی بیراروی اور جناب وہ کیا کہتے ہیں استقام نہیں یہ صرف آپ اور مجھے بے وقوع بنانے کے لئے ہے میں یہ کیا چکا ہوں کہ تیرہ جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں چوتھویں باہر بیٹھا ہوا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا یہ تو عوام بھی جان چکی ہے جو لوگ کہتے تھے جو روڑوں پر کسیٹیں گے زرداری صاحب کو آج ان کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم بنائی ہے یہ تو عوام بھی جان چکی ہے کہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں اور وہ جو کہتا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا باقی جو مرضی ہو جائے میں چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا یہ کیسے ہوگا کہ جو آپ کے گھر کی چوری کریں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں تو ہم نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ وہ سارے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے میں ٹھیک ہے لیکن سارا کچھ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ انقریب ہے وقت جس میں یہ سارے انشاءاللہ ننگے ہوگے دیکھتے ہیں اپنا پاکستان ہمارے ساتھ جوڑے نینگلی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکس وڈیو آپ کو ملسکیں اپنا بوجہ تک یا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ